اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمداللہ رب العالمین والسلام علی رسول الامین نبی محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان یلی امیدین اما بعد نماز کے اختتام پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ کرنا دین کے اندر بیدات ہے نماز سے فارغ ہوگے نماز سے فارغ ہونے کے بعد سنت اغرہ پڑھ لینے کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے کچھ لوگ ایک سجدہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے ہمیں اس پر عجر ملے گا حالانکہ یہ بیدات ہے دین کے اندر میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ سجدہ کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ سجدہ شکر ہے یہ نماز ہم نے پڑھی اللہ نماز کی توفیق دی تو ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہر روزے کے بعد سجدہ شکر ادا کرتے ہیں جب آپ زکاة دیتے ہیں تو کیا سجدہ شکر ادا کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو کیا اس کے بعد سجدہ شکر ادا کرتے ہیں یا کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں کوئی بھی نیکی ماں باپ کی خدمت یا صدقات و خیرات یا غریبوں کی مدد تو کیا اس کے بعد سردے شکر ادا کرتے ہیں تو جواب خاموشی میں کوئی جواب ان کے پاس نہیں تو میرے بھائیوں یہ جو سجدہ کیا جاتا ہے یہ دین کے اندر بیدات ہے اور جب میں نے اس مسئلے کی تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں لیکن یہ حدیث اہل سنت اور جماعت یا جنہیں ہم سنی مسلمان کہتے ہیں سنی مسلمان سے مراد حقیقی سنی مسلمان ہمارے یہاں کے یا برے صغیر کے یا کسی بھی ملک کے بیداتی مسلمان مراد رہی ہیں سنی مسلمان حقیقت میں وہ ہے جو سنت پر قرآن و حدیث پر سلب سالحین کے منحج اور عقیدے کے مطابق چلنے والا ہے وہ سنی مسلمان ہے وہ حدیث کہیں نہیں ملتی ہے اور وہ حدیث کہاں ہے وہ حدیث روافظ کیاں پائی جاتی ہے روافظ کی کتابوں میں وہ حدیث ملتی ہے تو معلوم یہ ہوا کی اس بیدات کے ایجاد کرنے والے کون ہیں روافظ ہیں شیعہ ہیں کیا وہ حدیث ہے موضوع روایت ہے منگڑت ہے باتی رہے اور یعنی میں نے بتایا کہ جو حدیث کی کتابیں ہمارے یہاں ہیں کسی کے اندر یہ حدیث نہیں پائی جاتی ہے آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی اس حدیث کو پیش کر کے اپنے عمل کو صحیح بنانے کی کوشش نہ کرے یا کسی آدمی کے سامنے پڑھ دے اور وہ آدمی کہے کہ ہاں یہ تو حدیث ہے تو کرنا چاہیے عمل اس لیے میں وہ حدیث پیش کر رہا ہوں ورنہ وہ حدیث حقیقت میں ہے نہیں تو موضوع ہے منکر ہے منگرہت حدیث سے باطل ہے اور سنت اور حدیث کی جو کتابیں ہیں اس میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور وہ حدیث کیا ہے کہ کہ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر سمہ سجدہ سجدہ شکر پھر وہ سجدہ شکر دا کرتا ہے فتح رب تعالی الحجاب بین العبدی و بین الملائکہ تو اللہ ابراہمین اس پردے کو دور کر دیتا ہے کھول دیتا ہے جو پردہ بندے اور فرشتوں کے درمیان رہتا ہے پردہ ہڈا دیا گیا فیقول یا ملائکتی تو اللہ کیا کہتا ہے میرے فرشتوں اندرو الا عبدی میرے بندے کی طرف دیکھو عبدہ فرید ہوتی اس نے میرے فریدے کو عدا کیا وعتمہ اہدی اور میرے اہد اور وعدے کو پورا کیا ثمہ سجدہ لی شکرن پھر اس نے میرے لئے سجدہ شکردہ کیا یعنی ہم نے جو انعام کیا اس کے اوپر اس کی وجہ سے سجد شکردہ کرتا ہے یا ملائکتی مادہ لگو اے میرے فرشتوں اس کا انعام کیا ہونا چاہیے فتقول الملائکہ فرشتے کہتے ہیں یا ربنا رحمتک اے ہمارب تیری رحمت یعنی تو اپنی رحمت اس کو بھیج دے یا اپنی رحمت اس کو شامل کر لے پھر اللہ پوچھتا کس کے بعد پھر کیا تو کہتے ہیں تمہاری جنت پھر اللہ پوچھتا اس کے بعد کیا تو فرشتے کہتے ہیں یا رب بنا کفا ہو ما ہم ما ہو اے ہمارب اس کے جو غم ہے تکلیف ہے تو اس کے لئے کافی ہو جائے یعنی اس کی تکلیفوں کو پرشانیوں کو دور کر دے پھر اللہ کہتا ہے کس کے بعد کیا تو جب کوئی خیر باقی نہیں رہ جاتا ہے یعنی فرشتے سارے خیر کو بیان کر دیتے ہیں تو پھر فرشتے کیا کہتے ہیں یعنی ایک لمبی حدیث ہے کی یعنی یعنی اس کے راوہ بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں تو ایک لمبی حدیث ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ روافظ کی ایجاد کردہ حدیث ہے اور کتب سنت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے لہذا نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ایک سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ دین کے اندر بیداد ہے علماء نے بھی اس کو بیداد قرار دیا ہے شیخ ابن عسیمین نے اور بہت سارے علماء نے باقاعدہ اس کو بیداد قرار دیا ہے اور کچھ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا جب انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی مرافقت یا آپ کی معیت اور صحبت چاہیے جنت کے اندر تو ہمارے بھی نے فرمایا کہ آئینی علیہ کا بے کسرتی سجود کہ آپ کسرتی سجود سے میری مدد کیجئے تو لوگ کہتے ہیں ہاں کسرتی سجود سے مراد وہی ہے یا سجدہ کرنا زیادہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ہاں کسرتی سجود سے مراد صرف سجدہ کرنا نہیں ہے بلکہ علماء نے جو اس کا مطلب بیان کیا شرح کی ہے وہ یہ کہ یہاں پر مراد کسرتی نوافل ہے یعنی کسرتی نوافل کا احتمام کرنا تحجد پڑھنا قیام اللیل پڑھنا نوافل ہیں ان کا احتمام کرنا مراد ہے اور یہ سجدہ چونکہ نماز کے ایک اہم یعنی ایک اہم رکڑ ہے نماز کا اس لئے سجدہ بول کر کے یہاں پر نماز مراد لیا گیا ہے اور ہوتا ہے یہ شریعت کے اندر کی جز بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے جز بول کر کے شریعت کے اندر کل مراد لیا جاتا ہے ایسا بہت استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر سجدہ بول کر کے کیا ہے جو ہے نماز مراد لیا گیا ہے جیسے آپ مسجد کہتے ہیں تو مسجد میں انسان صرف سجدہ کرنے تھوڑی جاتا ہے بلکہ انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لی جاتا ہے تو مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے حالانکہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن مراد وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ ہے تو سجدہ بول کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز مراد لیا لہذا کسرت سے نوافل کے احتمام کرنا یہ مراد ہے نہ کیسریف سجدہ کر لینا لہذا یہ سجدہ کیا ہے بلکل جائز نہیں ہے یہ دین کے اندر بیدات ہے دیکھیں جو سجدے ہوتے ہیں ایک تو نماز کے اندر سجدے ہوتے ہیں جو نماز کی ارکان ہیں دوسرا جو سجدہ ہوتا ہے وہ سجدے سو ہے کہ انسان اگر نماز میں کوئی واجب چیز اس سے رہ جائے بھول کر کے چھوٹ جائے تو پھر سجدے سو کرتا ہے جو کی دو سجدہ ہوتا ہے تیسری چیز کیا سجدے شکر ہاں تیسری چیز سجدے شکر ہے سجدے شکریہ ہے کہ کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے یا کوئی تکلیف اور پریشانی دور ہوئی تو سجدہ آنے کے طور پر ایک سجدہ کرنا اور اس سجدے کے لیے نہ سلام ہے نہ اللہ حکبر کہنا ہے نہ قبلہ کی طرح موہ کرنا ہے کوئی ضرور شرط نہیں ہے یہ اور نہ ہی وضو کا ہونا شرط ہے اس کے لیے سجدے شکر کے لیے جیسا کہ علماء نے میان کیا ہے تو یہ سجدے شکر ہوتا ہے اور سجدے شکر کا باقاعدہ ثبوت ہے جب آپ کو بدر کے اندر خطے کی بشارت دے گی تو آپ نے سجدے شکر ادا کیا علی رضی اللہ عنہ نے اہلِ امن کے اسلام لانے کے تعلق سے جو ہمارے نبی کو خط لکھا اور ہمارے نبی کو خط پہنچا تو آپ نے سجدے شکر ادا کیا اس طرح کے مسائلما کذاب کے قتل کی خبر جب ابکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے سجدے شکر ادا کیا کہ آپ نے ایک خارجی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ خارجی جو صدیہ یعنی جس کے پستان ابرے ہوئے ہوں گے اور وہ جب وہ خوارج کے مقتولین میں ملا تو علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے لئے سجدے شکر ادا کیا کہ وہ ہمارے مقتولین میں سے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں میں سے جو خوارج کے ساتھ تھے اور ان نشانی آپ نے خوارج کی بتائی تھی اس آدمی کی تو انہوں نے سجدے شکر ادا کیا تو اس طریقے سے سجدے شکر جو ہے یہ ثابت ہے اور کعب بن مارک رضی اللہ عنہ کہ جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے سجدے شکر ادا کیا تو یہ سجدے شکر ان مقامات پر انسان کرتا ہے کوئی انسان جیل میں گیا اور جیل سے نکلا اللہ کے لئے اس نے سجدے شکر ادا کیا یا کسی کو اطلاع ملی کہ ان کو جیل سے نکال دیا گیا تو اس میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ تکلیف دور ہوئی مسئیبت اور پریشانی دور ہوئی تو ہاں پر انسان سجدے شکر ادا کرتا ہے جی ہاں تو یہ سجدے شکر ہوتا ہے اور چوتھی چیز کیا ہے سجدے تلاوت اس چوتھا سجدہ جو اسلام کے اندر ہے کہ انسان تلاوت کرتا ہے پران کی اور جب انہوں نے آیتوں سے گزرتا ہے جہاں پر سجدے تلاوت مسنون ہے تو انسان وہاں سجدہ کرتا ہے یہ چار طرح کے سجدے ہوتے ہیں باقی جو ہے یہ جو سجدہ ہے نمازوں کے بعد بلکل جائز نہیں ہے بیدات یا اس حریکے سے کچھ شرکیاں سجدے لو کرتے ہیں قبروں پر سجدے پیروں اور فقیروں کے سامنے سجدہ کرنا تو یہ تو حرام اور شرک ہے تو جو جائے سجدے ہیں وہ چار سجدے نماز کے اندر سجدے جو نماز کے ارکان ہیں اس حریکے سے سجدے تلاوت سجدے سہو اور نمبر چار سجدے شکر تو یہ جو سجدہ ہے جو نمازوں کے بعد لو کرتے ہیں یہ بلکل جائز نہیں ہے یہ دین کے اندر جو ہے بیدات ہے اور یہ تو کی عبادت کا دار و مدار وحی پر ہے کتاب و سنت پر ہے نہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے نہ سنت میں اس کا کوئی ذکر ہے اور اگر یہ چیز جائز ہوتی تو ہمارے نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے آپ نے نمازیں پڑھیں لیکن آپ نے نمازوں کے بعد کوئی سجدہ شکر سجدہ نہیں کیا آپ نے کوئی سجدہ آپ نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا تابین تابین نے نہیں کیا امی کرام نے نہیں کیا تو ایک نئی چیز ہے جو ابھی نئی ایجاد ہوئی ہے دین کے اندر کی لوگ اس لئے کا سجدہ کرتے ہیں جیسے سر پر ہاتھ رکھنے کے تعلق س میں نے کہا کہ نئی نویلی بیدات ہے اسی طریقے سے یہ بھی نئی بیدات ہے جو دین کے اندر ایجاد کی گئی ہے کہ نمازوں کے بعد اختتام پر سجدہ کر کے مسجد سے نکلنا جی ہاں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے ہمارے بھی نمازیں پڑھیں لیکن کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی اگر کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی کی اس کی وجہ سے آپ نے سجدہ نہیں کیا کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کے باوجود بھی آپ کا نہ کرنا اس بات کی دریل ہے کہ عمر جو ہے یہ معاملہ بیدات ہے تو شریعت میں کوئی نسلس کے تعلق سے نہیں ہے نہ کسی کا کوئی عمل ہے ایک دم نئی بیدات ہے جو لوگ انہیں کرنا شروع کر دیا چند لوگوں کی ہاں چیز بھائی آتی ہے تو یہ بیدات ہے اللہ ہم سب کو ہر بیدات سے محفوظ رکھے سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے سنت ہمارے لئے کافی ہے بیدات یہ جہنم کی راہ ہے دلالت اور گمراہی ہے اس لئے بیدات سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو بیدات سے محفوظ رکھے آمین وصل اللہ بنا محمد وعلى آلہ وصحبہ جمعین وجزاکم اللہ خیر السلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ سلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ